مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ پھولے جیون میں ہو جاں شیو بابا مرلی میں سمجھاں پھولے جیون میں ہو جاں شیو بابا مرلی میں سمجھاں اوم شانتی آج کی تارک ہے ایک مارچ دو ہیجار بائیس کی ساکار مرلی بابا کے مہا واقع ہے میٹھے بچے تمہیں اپنی تقدیر ہیرے جیسی بنانی ہے پرشارت کر باپ سے سورک کا پورا پورا برسہ لینا ہے پریشن کون سا راج بودھی میں اگر یکتی یکت بیٹھ جائے تو اپار خوشی رہے گی اتر ڈراما کا اس ڈراما میں ہر ایکٹر کو عویناشی پارٹ ملا ہوا ہے جو بجانا ہی ہے کوئی کا بھی پارٹ گھیستا با مٹتا نہیں بنی بنائی بن رہی اس میں ہیر پھیر بھی نہیں ہو سکتی کلپ پورا ہوگا تو پھر سے وہیں پارٹ سیکنڈ بائی سیکنڈ رپیٹ ہوگا یہ بات گوہا راج ہے جو یکتی یکت بودھی میں بیٹھے تو خوشی رہے نہیں تو موجتے ہیں بابا کہتے ہیں بچے موجو نہیں باپ میں نشچے رکھ پورا برسہ لینے کا پرشارت کرو گیت تمہیں پاکے ہم نے تمہیں پاکے ہم جہاں پا لیا ہے زمیں تو زمیں آسمان پا لیا ہے تمہیں پاکے ہم جہاں پا لیا ہے تمہیں پاکے ہم اوم شانتی میٹھے میٹھے ایشوری بچوں نے گیت سنا ڈراما انسار سمجھ میں آتا ہے کہ تم ابھی بنے ہو ایشور کے بچے ایشور سے تم سورک کا مالک بننے آئے ہو اتوہ سبراجہ لینے آئے ہو نرک کے منوشے ماتر تو یہ جانتے ہی نہیں کی سورگ کیا ہوتا ہے تم تو جانتے ہو بابا سورگ کی ساپنا کرتے ہیں رابن پھر نرک کی ساپنا کرتے ہیں یہ بھی کوئی نہیں جانتے تم جانتے ہو ہم بابا سے سورگ کے راجائی لے رہے ہیں جب کوئی منوشے مرتے ہیں تو کہتے ہیں سورگ پدھارا گویا اپنے کو کہتے ہیں ہم نرک میں ہیں اور سب نرک کے مالک ہیں یہ بلکل سہج بات ہے موجنے کی درکار نہیں تمہاری تقدیر اب ہیرے جیسی بن رہی ہے ہیرے جیسی تقدیر باب کے سوائے کوئی بنا نہیں سکتے تم جانتے ہو کہ باب سے ہم سورگ کا برسہ لے رہے ہیں نرک کتنا سنے چلتا ہے کوئی کو بھی سمجھاؤ تو کہتے ہیں ستیو کو تو لاکھوں برش ہوئے تم ہو گوڑ فادرلی سٹورنٹ گوڑ فادر دوارہ سورگ کا برسہ پا رہے ہو پھر بابا کو بھولتے کیوں ہوں یہ بابا کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو فان تو بہت آئیں گے اب کیا بگر محنت تم سورگ کے مالک بن جائیں گے کوئی مرا تو کہتے ہیں سورگ واسی ہوا پھر روتے کیوں ہوں تم کو تالیاں بجانی چاہیے خوشی منانی چاہیے اگر سورگ میں جانا اتنا سہج ہے پھر تو سب کو گولی دے دو تو سورگ میں پہنچ جائے پھر یہاں دکھ میں رہنے کی درکار ہی کیا پڑی ہے دکھ میں منوشے جہر کھا کر بھی مر جاتے ہیں سپاہی کتنے مرتے ہیں ایک دو کو بھی مارتے ہیں بابا کہتے ہیں سب کو سمجھاؤ جبکہ سورگ گیا تو پھر تم روتے کیوں ہو باستہ میں نہ کوئی سورگ میں جا سکتے ہیں نہ باپس نربان دام میں جا سکتے ہیں اب تم کو سورگ میں چلنے کا اپائے باپ ہی بتاتے ہیں سورگ کا رچیتہ جب سورگ رچے تب تو سورگ میں کوئی جاوے نہ اب سورگ کا رچیتہ باپ آیا ہوا ہے یہ بھی تم بچے ہی جانتے ہو جب رامہ راجے شروع ہوتا ہے تو دیوی دیو تاہی بام مارگ میں چرے جاتے ہیں اسی سمیں سے بکار شروع ہو جاتے ہیں رامہ راجے کب شروع ہوتا ہے اس کا کوئی دن مکرر نہیں ہے تم بچے یہ تھوڑی کہیں گے بابا نے کب ان میں پرویش کیا جب شکشتکار ہوا تب آیا با کب شکشتکار تو بھکتی مارگ میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں پتہ نہیں پڑتا کی بابا کس سمیں آیا کرشن کے آنے کی گھڑی دکھاتے ہیں شیب بابا کی گھڑی آدھی کچھ ہوتی نہیں بابا تو مالک ہے کب آتے ہیں پتہ نہیں پڑتا ہے یہاں مرلی سے سمجھ جاتے ہیں باب سمجھاتے ہیں میں کالوں کا کال ہوں میں سب کو باپس لے گیا تھا ساتیوگ میں تو تھوڑے تھے کالیوگ میں کتنے ڈھیر ملوشے ہیں سبھی آتماؤں کو باپس جانا ہے جرور پنڈا چاہیے لے جانے والا میں روحانی پنڈا بن کر آیا ہوں تم کو لے جاؤں گا نئی دنیا کے لئے تم کو پڑھا رہا ہوں نرک سبرک کیا ہے کتنا سمیں چلتا ہے کب شروع ہوتا ہے کوئی بھی سنیاسی آدھی نہیں جانتے ہیں رچتہ بھی ایک ہے سرشتی بھی ایک ہے شاستروں میں تھے آتال پتال آدھی بہت سرشتیاں بنا دی ہیں جن کو ڈھونڈتے رہتے ہیں سمجھتے ہیں ایک ایک سٹار میں دنیا ہے باپ کہتے ہیں میں پھر سے تم کو گیتہ کا گیان سناتا ہوں کرائشت کو پھر اپنے سمیں پر آنا ہے ڈراما ایک ہی ہے ستیوگ میں سوائے دیوی دیفتہ رجے کی اور کوئی ہوتا نہیں ابھی تم جانتے ہو ہم بابا سے سورگ لینے آئے ہیں یاد کرتے ہی ہیں ہے پتت پابن آؤ تو جرور سنگم پر آنا پڑے گا ابھی تم جانتے ہو ہم یہاں کیوں آئے ہیں کیا لینے آئے ہیں تم کہیں گے ہم بابا کا برسہ لینے آئے ہیں ہم راج یوگ سیکھ رہے ہیں کلپ کلپ برسہ لیتے ہیں اور گباتے ہیں ابھی پھر پرشارت کرنا ہے پوری نالج لے کر اوروں کو دینی ہے نہیں تو بردی کیسے ہوگی گیت کتنا اچھا ہے ان کا ارث تم بچے ہی سمجھتے ہو گیت کتنا میٹھا ہے تمہارے دل سے لگتا ہے بابا آپ سے ہم ایسا راجہ لیتے ہیں جو کوئی بھی لوٹ نہ سکے یہ ہے ابھیناشی برشا جو ابھیناشی باب سے ملتا ہے انادی ورلڈ ڈراما انصار اتھوہ گیتہ کے کتر انصار پھر سے بابا گیتہ سنانے آیا ہے جس میں راج یوگ سکھایا تھا شاستروں میں تو اگڑم بگڑم کر دیا ہے یکتی سے سمجھانے والا بھی چاہیے کوئی کہتے ہیں جوتی جوت سما گیا آتما تو ابھیناشی ہے ان کو پاٹ بھی ابھیناشی بجانا ہے ان کا پاٹ کبھی گس نہیں سکتا کبھی مٹ نہیں سکتا بنی بنائی بن رہی اس میں عدلی بدلی بھی ہو نہیں سکتی کتنا بندر ہے اتنی چھوٹی سی آتما میں ابھیناشی پاٹ بھرا ہوا ہے کلب پورا ہوگا تو پھر ایسے ہی پاٹ رپیٹ کریں گے سیکنڈ وائی سیکنڈ ویسے ہی پاس ہوگا ڈراما کو بھی پورا یکتی یکت سمجھنا ہے کئی تو ان باتوں میں موجتے ہیں پہلے تو باپ میں نشجہ ہونا چاہیے کہ باپ سے جرور برسہ ملنا ہے کلب کلب بھارت کو ہی ملتا ہے چوراسی جنم بھی لینے پڑے ورن بھی جرور سمجھانے ہیں یہ سمرتی ایک دوک کو دلانی ہے کہ ہم بےہد کے باپ سے بےہد کا برسہ لے رہے ہیں سبھی تو نہیں آ کر پڑیں گے دیکھتے ہو سینٹر کھلتے جاتے ہیں جہاں نرک باسی آ کر سبرگ باسی بنتے ہیں بابا کو لکھتے ہیں ہم پروند کر سکتے ہیں مجھے کوئی بستو میں ممتب نہیں ہے یہ سب کچھ عیشور ارث ہے اب آپ جو رائے دو میں بھی لکھتا ہوں بھر آپس میں رائے کرو جہاں اچھی لوکلٹی ہو وہاں سینٹر کھولو ہمتے مردہ مدد باپ بابا کتنا خوش ہوتا ہے دل میں سمجھتا ہے ایسا دان تو اچھا ہوتا ہے بہتوں کو کوڑی سے ہیرے جیسا بنانا یہ بڑے تے بڑی ہسپٹل بھی ہے کالج بھی ہے صرف تین پیر پرتوی کا چاہیے کتنا سہج رتی بابا کوڑی سے ہیرے جیسا بناتے ہیں ایسا بابا رہتے دیکھو کتنا سادھارن ہے کہاں آئے ہیں کوئی راجہ کے پاس کیوں نہیں آئے کہتے ہیں میں سادھارن بڑے تند میں آتا ہوں جس نے چراسی جنم ایکوریٹ پورے کیے ہیں ستیو کا فرشٹ پرنس تو یہ ہے نا ان کا نام بھی رکھا ہے شام اور سندر تم بچے اس کا بھی ارث سمجھتے ہو انہوں نے ارث کو نہ سمجھنے کے کارن کالا کر دیا ہے مکہ شی بابا کا لنگ بھی کالا کرشن رام کو بھی کالا کر دیا ہے ایک طرف گورا پھر دوسری طرف کالا کیوں جگرنات کے مندر میں شکل ایسی دکھاتے ہیں جیسے افریقین لوگ کہاں کہاں نارائن کو بھی کالا کر دیا ہے کہاں لکشمی کو بھی ایسا ہی دکھاتے ہیں اب مندر لگتا ہے منوشیوں کی بھدھی کیسی ہے بابا ہی ستیمت دیتے ہیں اپنے ساتھ ملنے کے لیے باقی تو یگ تپ دان پنے آدھی کرتے ہیں محت میں پیسے برباد کرتے رہتے ہیں پھر کیوں کہتے ہیں پتیت پاون آؤ یاد کیوں کرتے ہیں گنگا جمنا نالے آدھی کتنے ہیں بابا نے بھی بہت تیرث آدھی کیے ہیں ابھی تم most beloved لکی ستارے نرک سبرگ کو جان گئے ہو منوشی مرتے ہیں تو کہتے ہیں سبرگ گیا تو ان کو بھی سمجھاؤ سبرگ کس کو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں تب تو سمجھاتے ہیں ہم کو بھی سبرگ ستھاپن کرنے والا باپ ملا ہے وہ نولج دے رہے ہیں ہمارا کوئی منوشی گرو نہیں ہے ستھ گرو ایک بابا ہے بہیں پتیت پابن ہے جس کو بلاتے ہیں نرکار کو ہی بلاتے ہیں جس کو تم گیان ساغر کہتے ہو بے ست چت اند سبروپ ہے گیان کا ساغر ہے ہم کو تو نولج ہے نہیں دیکھا بھی جاتا ہے ان کے پاس جو نولج ہے بے کوئی کے پاس نہیں ہے تم کو کتنا گد گد ہونا چاہیے پتیت پابن کا اور پھادر ہم کو پڑھاتے ہیں بے ہمارا باب تیچر ست گرو ہے اس میں گھٹکا کھانے کی بات نہیں ہے اپنی رچنا کو تو سنبھال نہ ہی ہے اگر یہاں آ کر بیٹھ جائے یہ تو سنیاسیوں کا گیان ہو گیا گرست بیوار میں رہتے ہوئے تم ایک گھنٹا آدھا گھنٹا نکال سکتے ہو پہلے سات روج بھٹی میں پڑنا پڑے سات دن کوئی کی یاد نہ آئے کوئی کو چٹھی نہ لکھیں بلکل سب کو بھول جانا ہے تم بہت برش بھٹی میں رہے پھر باب کہتے ہیں بچے دھیرے دھیرے پری پکب عوصہ میں آتے جاؤ تم جانتے ہو ہمارے 84 جرم پورے ہوئے ہیں تمہاری بدھی میں سارا جھاڑ سب دھرم ہے وہاں بھی الگ الگ سیکشن ہے یہاں بھی ایسے ہے وہاں بھی ایسے ہے باقی موکش کس کو بھی مل نہیں سکتا ایسے نہیں بدھ بدھ مصر آتما پر ماتما میں لین ہو جائے گی پھر تو سارا پاٹ ہی خلاس ہو جائے سب جوتی جوت میں سما جائیں کھیل ہی نہ چلے یہ سب جھوٹ ہے جھوٹ تو بالکل جھوٹ سچ کی رتی بھی نہیں بکتی میں کوئی مکھ میں پورا دھیان دینا چاہیے پرانی دنیا کو دیکھ لٹو مت بن جاؤ دے ابھی مان میں مت آؤ اب تو اپنی بیگ بیگز تیار کر ٹرانسفر کر دو اب یہ دنیا خلاس ہونی ہے بابا کہتے ہیں سب کچھ انشور کر دو بھگتی مارگ میں کرتے ہو تو علب کال کے لیے فل مل جاتا ہے سمجھتے ہیں ایشور نے دیا ابھی تم بھی دیتے ہو تو بابا پھر ریٹرن میں دیتے ہیں ڈائریکٹ ہونے کے قارن تم کو 21 جنم کا انشور ملتا ہے بابا کہتے ہیں دیکھو ہم نے فل انشور کیا تو فل راجائی ملتی ہے وہ ہے جس مانی انشور یہ ہے روحانی باب کے ساتھ ایشور ارث دان کرتے ہیں نا تو ایشور ریٹرن میں دیتے ہیں وحد تو بکتی مارگ میں بھی داتا ہے تو گیان مارگ میں بھی داتا ہے یہ ہے بے حد کی پڑھائی بے حد کی بادشاہی کے لیے اب جتنا چاہو اتنا لو بشب کی جے ہے کوشش کرو بجے مالا میں پیرو جاؤ موجتے ہو تو سرجن رائے بتانے والا بیٹھا ہے تم جانتے ہو ہم نے انیک بار بادشاہی لی ہے اور گوائی ہے یہ گیان ابھی ہے ستیوگ میں پھر بھول جائے گا اچھا میٹھے میٹھے سکلا دے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مورننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو شردہ بری پریم بری نمستے شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا اس میٹھی 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 مرلی کے لیے دھارنہ کے لیے مکھے سار نمبر ایک پرانی دنیا کو دیکھ لٹو نہیں بننا ہے اپنی بیگ بیگز ٹرانسپر کر دینی ہے اپنا سب کچھ انشور کر دی رہا ہے نمبر دو کوئی بی بستو میں اگر ممتب نہیں ہے تو پھر کوڑی سے ہیرے جیسا بننے کی سیوہ کرنی ہے دان کرنے سے ہی گیا دھن بڑے گا وردان نمیت پرن کی سمرتی سے ہر پیپر میں پاس ہونے والے ایور ریڈی نشٹو موہا بھاب ایور ریڈی کا ارث ہی ہے نشٹو موہا سمرتی سبروپ اس سمیں کوئی بھی سمبندی اتھو بستو یاد نہ آئے کسی میں بھی لگاب نہ ہو سب سے نیارہ اور سب کا پیارہ اس کا سہج پرشارت ہے نمیت بھاب نمیت سمجھنے سے نمیت بنانے والا یاد آتا ہے میرا پریوار ہے میرا کام ہے نہیں میں نمیت ہوں اس نمیت پن کی سمرتی سے ہر پیپر میں پاس ہو جائیں گے سلوگن برمہ باب کے سنسکار کو اپنا سنسکار بنانا ہی فالو فادر کرنا ہے اوم شانتی